ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آج آپ کے لئے جو ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ ایسی ایم کے اوپر ہے ایسی ایم کے بیسک فنکشن اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے کیسے کام کرتا ہے اور اگر پوسیبل ہو سکا تو اس میں فارل آتے ہیں ان کو کیسے آپ نے ڈائیگنوز کرنا ہے کیسے اس فارل کو پکڑنا ہے جو بھی مسئلہ ہے ایسی ایم کے اندر یا گاڑی میں جو ایسی ایم لگا ہے اس کے اندر تو آپ نے اس کو کیسے ڈائیگنوز کرنا ہے کہ یہ کون سے سنسر کا فارل ہے یا ایسی ایم کا یا وائرنگ کا ہے اگر پوسیبل ہو سکا تو یہ بھی سمجھاؤں گا نہیں تو اس پر نیکس کوئی ویڈیو بنا دوں گا تو آج کی ویڈیو ایسی ایم کے اوپر ہے میری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ میرے جو ویورز کی تعداد ہے وہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوتا تو ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور بیل کا آئیکن پریس کر دیا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آسانی سے مل جائے گی تو شروع کرتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے یہ ایسی ایم کے اوپر ہے اور ایک بندے نے کمنڈ میں مجھ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے ایسی ایم کی بیسک بھی ویڈیو بنائے تو یہ خاص طور سے اس بندے کے لیے آج کی ویڈیو جو ہے بالکل پرفیکٹ ہے تو ایسی ایم جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا ایسی ایم کا مطلب ہوتا ہے انجن کنٹرول موڈیول اور یہ انجن کو کنٹرول کرتا ہے تھرو انجن کے اندر جتنے بھی وہ فنکشن لگے ہوئے ہیں چاہے وہ ای بی ایس ہے یا الیکٹرونک پاور سٹیرنگ ہے یا اٹومائٹک گیر ہے جو بھی ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے سارے سسٹم کو اور یہ بیسکلی ایک جو ہے وہ مختلف آئیسیز اور ڈائیوڈ اور ڈزیسٹنس اور کپیسٹر اس طرح کی چیزیں جیسے کہ آپ کو یہ سامنے نظر آ رہی ہیں ان سب کو ملا کے اپنے ایک مطلوبہ کارڈ دیار کیا جاتا ہے جس سے آپ کوئی بھی الیکٹرونک سسٹم کنٹرول کر سکتے ہیں یہ اس طرح کی ایک چیز ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں کسی بھی گھاڑی کا ایسی ایم ہے وہ اسی طرح پہ ہوگا بڑا چھوٹا یا وہ ایک علیدہ چیز ہے اس میں جتنی بھی آئیسیز کی لوکیشن ہے جیسے اس میں آئیسی لگی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ ہوگی لیکن ہوگا ایسا ہی کارڈ اس کا یہ اس جگہ پہ گریب لگتا ہے جو وائرنگ آگے ساری اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اور ادھر سے وائرنگ انجن میں جا رہی ہے اور ادھر سے واپس بھی آ رہی ہے یعنی یہ پوری انجن اور باقی سسٹم پورے جو گاڑی کے اندر لگے ہوئے ہیں ان کو سگنل ان سے دیتا بھی رہتا ہے ان سے لیتا بھی رہتا ہے وہ کلیکشن کیا ہے یہ آپ کو پتا ہوگا نہ ہو سکا ویڈیو بنانے کے لیے ٹوپک آزاروں ہیں ٹائم کم ہے تو اور بھی معلوماتی ویڈیوز بناتا رہوں گا فیلال آج کا جو ہمارا مقصد ہے بنیادی اس پہ آنگا تو یہ ایسی ایم ہے جناب جس گاڑی کا بھی ہوگا ایسا ہی ہوگا اس میں آئیسیز لگی ہوں گی کچھ آئیسیز مین ہوتی ہیں بڑی ہوتی ہیں یہ ریپلیس ایبل نہیں ہوتی یہ چینج نہیں ہو سکتی یہ جو بڑی آئیسیز ہیں ان کو کبھی بھی چینج نہیں کیا جاتا باقی یہ چھوٹی جو ہیں یہ اور یہ اس کے اندر جو کپیسٹر لگے ہوئے ہیں یہ چھوٹی آئیسی ہے یہ ڈائیوڈ ہے اسی طرح یہ کپیسٹر ہے ہر چیز کا اس کا نمبر جو ہے اس کے ساتھ منشن کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں جو بھی چیز آپ کو چاہیے آپ اس نمبر سے وہ نئی جدر سے بھی آپ خریدیں وہ خرید سکتے ہیں ہر چیز کی ایک ڈیٹیل ہے ہر چیز کا اپنا ایک کام ہے ٹھیک ہو گیا ہر چیز کا اپنا ایک کام ہے ہر چیز کی اپنی ایک ڈیٹیل ہے فنکشن ہے اس کے اندر مسئلہ بہت کام آتا ہے اور آ بھی جائے اگر اس میں تو زیادہ تر یہ اس کے جو مائنر یہ کمپونٹس ہیں چھوٹے چھوٹے ان میں مسئلہ آتا ہے بڑی والی آئیسیز بہت کام خراب ہوتی ہیں ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ہوتی اس میں مسئلہ ہے وہ کلیدہ سی ٹوپک ہے ایک چھوٹا سا دیسی طریقہ آپ کو بتا دوں گا کہ اگر آپ گاڑی چیک کر رہے ہیں گاڑی میں آیا کوئی نہ کوئی کوڈ دے رہی ہوگی اسی ہم کو چیک کرنے کے لیے گاڑی میں جب آپ سکینر لگائیں گے تو جو بھی کوڈ آ رہا ہے جس سنسر کا سب سے پہلے آپ نے اس سنسر کو چیک کرنا ہے کہ آیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہو گا سب سے پہلا آپ کا یہ کام ہونا چاہیے اس کے بعد اگر سنسر ٹھیک ہے تو آپ جو ہے جس چیز کے اوپر سنسر لگا ہوا ہے اس چیز کی ساری جو بھی ڈیٹیل ہے اس کو اس حساب سے چیک کرنا ہے مثال کے طور پر اگر وہ کرنک شافٹ کے اوپر لگا ہوا ہے تو آپ نے چیک کرنا ہے کہ کرنک شافٹ کے اوپر جو گیر لگا ہے جس سے سنسر اپنی سنسنگ کرتا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں وہ ٹھیک ہو گیا اگر وہ صحیح ہے اس کے بعد آپ نے کرنک کو گھما کے چیک کرنا ہے کہ یہ کہیں جام تو نہیں ہے یا اس میں پلے تو نہیں ہے اگر یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں تو اس کے بعد آپ نے وائرنگ کو آ جانا ہے اس سنسر کی جتنی بھی جو تین تاریں اس میں آ رہی ہیں اس کو ملٹی میٹر کے ذریعے کنٹینیوٹی چیک کرتے ہوئے آپ کمپیوٹر تک آ جائیں اگر وائرنگ کے اندر فارڈ ہے تو اس کو آلکار لے اگر اس میں بھی نہیں ہے اور آپ کمپیوٹر اسی ایم تک پہنچ گئے ہیں اور ابھی تک ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر آپ نے اس کو کھول لے ٹھیک ہو گیا اس سے پہلے کبھی بھی اندر دوندہ آپ نے اس کو کھول کے اور اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کام نہیں کرنا اس کو کھولنے کے بعد اس کو ریفئر کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ وائرنگ چیک کرتے کرتے ادھر پہنچ جائیں ٹھیک ہو گیا مثال کے طور پر آپ نے کوئی بھی پن ہے وہ وائرنگ جو آپ کی سینسر کی تین تارے آ رہی ہیں وہ ان تین پنوں پہ آ رہی ہے مثال کے طور پر تو آپ نے ان تین پنوں کو ادھر سے لے کے اس طرف ان کی کنٹینیوٹی چیک کرنی ہے کہ یہ اندر سے یہ اندر سے ٹوٹ تو نہیں کیا اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اس جگہ سے یہ خراب ہو جاتا ہے اگر یہ چیز بھی آپ کی ادھر تک کنٹینیوٹی کلیر آ رہی ہے تو پھر آپ نے ادھر سے دیکھنا ہے کہ جو جو پوائنٹ ادھر سے نکل کے آگے جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جس چیز سے مل رہے ہیں رستے میں آنے والی ہر چیز کو آپ نے چیک کیسے کرنا ہے چیک ان چیزوں کو آپ نے کیسے کرنا ہے وہ ملٹی میٹر سے کرنا ہے وہ بھی میں تھوڑا سا آپ کو نیمو چھوٹی سی دے دوں گا تو رستے میں آنے والی ہر چیز کو چیک کرنا ہے آپ کو آسانی سے فارڈ مل جائے گا آج تک میں نے جتنے بھی کمپیوٹر رپیئر کی ہیں اسی طرح ہی کی ہیں میں وائرنگ کے تھوڑ ادھر تک آ جاتا ہوں ادھر تک سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ پنوں کو پکڑ کے آگے کارڈ کو ریڈ کرتا ہوں بہت دیان سے لائٹ لگا گیا آپ نے دیکھنا ہے یہ سمٹیم ایسا ہوتا ہے کتنا چھوٹا فارڈ ہوتا ہے آپ کو نظر ہی نہیں آتا تو اچھے طریقے سے اس کو اس طرح پھر آگے آپ پکڑ کے آگے جاتے جائیں گے جدھر فارڈ ہوگا آپ کو پتہ لگ جائے گا رستے میں یہ کمپوننٹس آئیں گے ان کو کوئی کنٹینوٹی پہ چیک ہوتا ہے کوئی اوم پہ چیک ہوتا ہے کوئی آر چیز کو چیک کرنے کا اپنا طریقہ ہے اس پہ بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بنا دوں گا ابھی ایک آر چیز میں آپ کو دکھا دوں چیک کرتے جائیں گے تو جو چیز آپ کی خراب ہوگی آپ کو ادھر پتہ چل جائے گا اور اس کو رپیر کرنے سے اس پہ بہت مائنر سے اخرجات آتے ہیں زیادہ خرچہ نہیں ہوتا امید کرتا ہوں آپ کو اچھے سے سمجھا گئے ہوگی جو بات میں نے سمجھانی چاہیے ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں زیادہ سے زیادہ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ